السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایم پاور اکیڈمی ویلکم ٹو ایم پاور اکیڈمی ویلکم ٹو ایم پاور اکیڈمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا امید بیرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش رہ کے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بہر ایگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک مہنے سکے تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہے ہمارا ارثمیٹک مین کے اوپر ارثمیٹک مین کے کنسپٹ کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک example ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں لیکس پوز ایک پرسن ہے جس کا result آیا ہے اور اس کے 5 سبجیکٹس میں مارس ہو ہیں ان کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ سبجیکٹ 1 میں اس کے مارس ہیں 78 over 100 سبجیکٹ 2 میں اس بندے کے مارس ہیں 80 out of 100 اس سے سبجیکٹ 3 ہے اس کے اندر اس کے مارس ہیں 82 100 out of 100 اند سبجیکٹ 4 میں اس بندے کے مارس ہیں 81 out of 100 اند سبجیکٹ 5 میں مارس ہیں 85 over 100 تو سوڈنٹس جب اس بندے نے اپنے نمبر بتانے ہیں یا اس سے جب نمبر پوچھے گا بیٹا آپ کے نمبر کتنے ہیں total تو وہ اب ہر سبجیکٹ کے مارس تو نہیں بتائے گا تو وہ total مارس کتنے بنتے ہیں اگر ہم ان کو ایڈ کریں 78 plus 80 plus 82 plus 81 plus 85 تو سوڈنٹس یہ اس کے حاصل کرتے نمبر ہیں یہ ان کا sum equal آتا ہے 406 out of 500 100 تو وہ بندہ بتائے گا میرے مارس 406 406 out of 500 تو سوڈنٹس اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے سبجیکٹ 1 2 3 4 میں انڈیویجن مارس کیا ہے بجائیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ میرے سبجیکٹ 1 میں اتنے مارس ہیں 2 میں اتنے ہیں 3 4 5 ہم average دیکھنے کے اس کی 406 کی average کیا ہے اس average سے ہم approximately لگا لیں گے کہ اس کے سبجیکٹ کے مارس کس range میں رہے ہیں تو average ہم کیسے نکالتے ہیں average کے لئے ہم جو total values ہوتی ہیں ان کو sum کرنے کے بعد وہ جو number of values سے divide کر لیتے ہیں تو سوڈنٹس جو ہم نے ان کا sum کیا تو وہ equal آیا ہے 406 کے اور total number of values کتنی ہے 5 تو جب ہم 5 پہ divide کریں گے تو ہمارا answer کیا آئے گا 81.2 تو ہم approximately کیا سکتے ہیں کہ اس بندے کے ہر سبجیکٹ کے marks 81 کے roundabout ہے تو اس نے ہمیں بتائے کہ total marks اور ہم نے average کی مدد سے average concept کی مدد سے ہم نے اس number کی average find کی اور اس کا جو result تھا ہر سبجیکٹ جو result تھا وہ ہمیں اسے آسانی سے پتہ چل گیا تو سوڈنٹس یہاں سے average کا formula ہمارا کیا لکھلا کہ ہم نے جاتی numbers کی average ملون کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو values given ہوتی ہیں ان کا sum کرتے ہیں sum of values اور ڈیوائیڈ کسے کرتے ہیں number of values سے کہ وہ ان کے کتنی values ہیں تو ہمارے پاس average ہا جاتی ہے اس طرح students اگر ہم نے کسی بھی ڈو نمبر کی between ہم نے mean فائنڈ کرنا ہو یا average فائنڈ کرنی ہو اس کے لئے ہم کیا کریں گے let's suppose کہ میں نے پاس ایک number ہے a second number b a equal 4 k اور b equal 10 جب میں اس کی average یا mean mean فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا 4 اور 10 کو add کروں گا اور 2 پہ divide کروں گا کیونکہ total values کچھ نہیں ہیں 2 تو result کیا ہے گا میرا 10 plus 14 14 کو 2 سے divide کروں گا پہلا میں دو numbers کے between mean find کروں گا پہلا number 4 اور دوسرا number 10 10 تو جو اس کا mean آئے گا وہ ان دونوں numbers کے in between ہوگا وہ کیا ہے 7 تو اس mean تو ہم نے پتا کروا جائے کہ mean کیوں کہتے ہیں ہمارا topic ہے arithmetic mean اس arithmetic mean کیوں کہتے ہیں وہ جان آپ کے لئے بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم نے arithmetic progression ہے a1 a2 a3 a4 up to so on تو students ہمیں کیسے پتا جال تھا ان کے arithmetic probabilision ہے اس کے between definite order کیا تھا کہ in between difference a2 minus a1 a3 minus a2 a4 minus a3 یہ equal up to some sequence تو جائے 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 لیکن ان کے in between difference وہ equal ہے تو students یہ ہمارا mean ہے تو students اگر ہم دیکھیں 7 کا 4 سے difference لیں تو وہ کس equal آتا ہے 3 کے اس طرح 10 کا 7 سے ڈیفرنس 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 مو اس مرے پاس arithmetic mean آیا ہے 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 تو یہ کیسے پیچھے پیچھے نمبر وہ کیا ہوگا نمبر اور اس کے جو آگے والا نمبر ہے وہ ہے a n plus 1 اگر میں ان دونوں کو ایڈ کروں گا اور 2 پہ ڈیوائیڈ کروں گا then میرے پاس a n آ دے گا یہ ایک جنرل فارم ہے a n plus 1 plus a n minus 1 over b تو اس طرح n اچھ ارثمیٹک میں ہم فائنٹ کر لیں گے تو سلیٹس یہ ہم نے فائنٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر دون نمبر ہے a اور b ان کے بیٹوین ایک ریخمیٹک مین فائنٹ کرنا تو نیکس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ a اور بیٹوین بی کے بیٹوین ہم ایک ریخمیٹک مین کیسے فائنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا فارمولا ڈرائیو کریں گے کیسے میں تھوڑا سکا آپ کو کنسٹ بتا جاتا ہوں مین کے a اور b ہے ضروری نہیں کہ اس کے بیٹوین ایک ہی ریخمیٹک مین ہو تو یہ n th arithmetic میں بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم کو جسے ریپریزینٹ کریں گے a1 a2 a3 up to so اور an تو سوریلز ہم اس کے لئے بھی فارمولا ڈرائیو کریں گے نیکس لیکچر میں اسے پہلے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ خود سے ڈرائیو کرنے آپ کو آتا ہے یا نہیں تو اگر آپ کو اس ٹوپک میں کسی بیٹوینٹی کا سامنا ہو کمنٹ بوکس میں ضرور چوچئے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی گیا جائے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ